بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علی طریقہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں آج میں بنا رہی ہوں سرجی والا قیمہ سہری میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں خاص سہری کے لئے بنا رہی ہیں تو آپ کے ساتھ میں نے کہا شہر کرلوں جی تو یہ ہے میں نے اوئل ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ پیاز میں نے درمینے سائز کا کار جی تو یہ پیاز میں نے ڈالتی ہے اب یہ بنا ہون ہوگا پھر میں لیسن اور ادھرک پیسٹ بنایا ہوئے یہ ڈالیں گی اور اب پیاز براؤن ہو جائے جی پیاز تھوڑا ہو گیا تو یہ میں لیسن ادھرک پیسٹ ڈالیں ہو جائے گی یہ ہو جائے گا اب ہمیں ٹماٹر ڈالیں گی پیسٹ دو سے تین ادھر طماٹر ڈالیں گی پیسٹ پیسٹ تو اپنی جو ڈال رہے ہیں پیسٹ 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 تو یہ میرے اب مصالے ہے یہ لال مرا چاہ ہے جیرا ہے وہ دنیا ہے تو چی نمک خلدی سہری میں اتنے مسائلے بندہ نہیں کھا سکتا تو اس لیے اتنے مسائلے نہیں ڈالے تو اچھے ہیں سادہ سالہ میں چاہتے ہیں اور یہ کیمہ ہوگی ابھی میں اس میں کیمہ ڈالوں گے کیمہ کو بھونڈ لیں میرا کیمہ تقریباً پاؤ ہوگا آپ کو جتنا ضرورت ہو سہری میں جتنا لگتا ہو آپ اتنے ہی بنائیں جی تو میں نے کیمہ تقریباً پانچ سے ساتھ ایک منٹ تک بھونڈ ہے تو کیمہ بھونڈا ہوں ہوں پہلے تو اچھی ٹیسٹ ہوتی ہے اب یہ سبزی بھی ڈالو گی یہ آلو ہوں گے شنلہ اور ٹھوڑے سے مٹر ہیں ہوں کو ٹھوڑا سا بھونگی اس کے لئے پھر پانی ڈالے گی یہ سبزی والا جو کیمہ ہوتا ہے یہ سہری میں اچھا ہوتا ہے سبزی بھی رمضان میں مزے کو ہوتا ہے ہم نے سبزیاں ڈال کے بھی پینچار منٹ بھونڈ دی ہے اس کو تو ہم نے اس میں پانی ڈالیں گی کیونکہ یہ دلو گاہرا سبزیاں پھوری گھل جائیں گے بیس ہے کی میں اس کو رکھیں گے ہوں یہ سبزی بغیرہ گل جائے گی کیمہ بھی صحیح پکچائے گا سبزی بہلا کیمہ بن گیا ہے ابھی میں اس کا چولہ بن کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح تیار ہو جائے تھوڑے سے کیمہ سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ جی تو یہ تیار ہو گیا ہے میرا سبزی بہلا کیمہ سیری میں آپ لوگ کھا سکتے ہیں رمضان میں تو جی آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا آپ کو ریسپی اچھی لگی تو مجھے کامرس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے میرے بین بھائی جو ہیں نئے آئے ہیں میرے اس چینل پہ تو پلیس سبسکرائب کر دیں کیگہ اللہ حافی ہے